شگر کے مریض جلدی ہیل نہیں ہوتا ہاتھ پہ تو نورملی طور پہ یہ جلدی پتہ چل جاتا ہے کہ اگر چوٹ لگے تو اس کا علاج کر لیا جاتا ہے لیکن لمبے عرصے سے شگر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے پاؤں کے اندر جو محسوس کرنے کی حصہ ہے وہ ٹائم کے ساتھ کم ہو جاتی ہے اور باز وقت اگر شگر کا مریض چل رہا ہو تو اس کے پاؤں سے جوتا نکل جاتا ہے اور انہیں آئیڈیا بھی نہیں ہوتا اسی طرح اگر ان کے پاؤں کے اوپر زخم بن جاتا ہے تو ان کو بہت دیر بعد پتہ چلتا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو محسوس کرنے کی حصہ ہے اور درد محسوس کرنے کی حصہ ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں جو زخم ہے وہ گہرا اور کمپلیکیٹڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے ایسے تمام مریضوں کے اندر اصل وجہ شگر کا کنٹرول نہ ہونا اس کے نتیجے میں کولیسٹرول کا زیادہ ہونا اور دفاعی نظام کا کمزور ہو جانا جب ہمارے جسم کے اندر شگر کا لیول لمبے عرصے تک انکنٹرول رہتا ہے تو جو ہمارے پاؤں کی شریانے ہیں ان میں خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ جو نسے ہیں وہ بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ جو ہمارا دفاعی نظام ہے جو ہیلنگ پروسس کرتا ہے وہ بہت ہی سلو ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ ایسے مریض جن کی شگر کنٹرول نہیں ہوتی تو ان کا جو کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو زخم ہے وہ زیادہ ہوتا رہتا ہے اس کے لیے ریکمینڈیشن یہی ہیں کہ آپ اپنی شگر باقیدگی سے چیک میں رکھیں کنٹرول رکھیں جو لیولز آپ کے فیزیشن نے آپ کو بتائے ہیں اور ہم تاقید کرتے ہیں تمام ایسے مریضوں کو جن کے پاؤں کے اوپر زخم بنا ہوا ہے کہ وہ روزانہ شیشے کے ساتھ کہ شیشہ اپنی پاؤں کے سامنے رکھیں اور اس کے اندر اس کے پاؤں کے جو تلوے ہیں ڈیلی بیسس پہ دیکھیں even some time ہم یہ کہتے ہیں کہ شگر کا جو مریض ہے وہ اپنا مو نہ دیکھے بلکہ پاؤں روزانہ دیکھتا رہے اور ان کی صفائی بھی چیک کرتا رہے بڑی احتیاط کے ساتھ اگر ناخن کٹنے تو بھی آرام سے اگر آپ نے کہیں ہلی ایریا پہ جانا ہے تو وہاں پہ بھی آپ نے بیر فٹن نہیں جانا اگر آپ نہ ہا رہے ہیں طلاب میں تو وہاں پہ بھی خیال سے رکھنا ہے تاکہ زخم نہ بنے اگر خدا نہ خاصتہ کسی بھی وجہ سے کوئی چوٹ لگ گئی ہے زخم بن گیا ہے تو اس کا فوری فوری علاج ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر یہ خدا نہ خاصتہ زخم پھیلتا جائے تو اس میں انفیکشن بہت جلدی ہو جاتا ہے اور وہ انفیکشن خون میں بھی جا سکتا ہے جس کی وجہ سے مریض کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے اور بعض اگر مریض بھی ہوش بھی ہو سکتا ہے اس انفیکشن کی وجہ سے مریض کا جو اپنا ایمیون سسٹم ہے وہ تو ریسپونڈ نہیں کرتا زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے ساتھ ہی ساتھ جو سیپٹیسیمیا ہے جو خون کے اندر جرسیم ہے وہ بھی چلے جاتے ہیں اور بعض کا نوبت پاؤں کاٹنے تک بھی جا سکتی ہے ایسے تمام مریض جن کو پاؤں کے اوپر زخم ہو ان کو جلد از جلد اپنی شگر کنٹرول کرنی چاہیے انفیکشن کے لیے انٹیبائٹکس لینی چاہیے ظاہری بات ہے وہ سب سے پہلے اپنے مولج کے پاس جائیں گے اپنا شگر اور کولیسٹرول لیول چیک کرائیں گے زخم کی روزانہ بنیادوں کے اوپر پٹی ہوگی یا آپ کا مولج مختلف ٹیسٹ جن کے اندر آپ کا جو وونڈ سویپ کا کلچر اور سینسٹیوٹی ہے انٹیبائٹک اس کے کارڈنگ لیے یوز کی جائیں گی یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں بات کے جی ایسے مریض جن کو شگر ہے اور ان کے پاؤں پر اوپر زخم ہے ان کو انٹیبائٹکس سم ٹائمز روٹین سے ہٹ کے دی جاتی ہیں تاکہ ان کا زخم جلدی ٹھیک ہو اور ساتھ ہی ساتھ لمبے عرصے تک آئی وی انٹیبائٹکس کی بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے ایسے ہی تمام مریض جن کو ابھی زخم نہیں بننا یا ان کو تھوڑے بہت کوئی چھالا نما کوئی چیز بنی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں کو خوشک رکھیں جلدی انٹیبائٹکس لیں اپنی شگر کو کنٹرول رکھیں اور اپنے پاؤں کی جو صفائی ہے اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں شگر کے ایسے مریض جن کی جو السرز ہیں یا جو زخم ہیں بہت زیادہ ڈیپ بن گئے ہوتے ہیں ان کے لئے ہم سجیسٹ کرتے ہیں خاص قسم کے جوتے جس سے کیا ہوتا ہے آپ کا جو وہ والا ایریا جس کے اوپر زخم بنا ہوا ہے وہاں پہ دباؤ نہیں پڑتا اور وہاں پہ خون کی سپلائی اور ہوا لگنے کی وجہ سے آپ کا جو زخم ہے انٹیبائٹک اور شگر کنٹرول کے ساتھ جلدی مندمل ہونا شروع ہو جاتا ہے یہی میں پیغام دینا چاہوں گا تمام ایسے شگر کے مریض کو کہ ان کو اپنی شگر کے ساتھ ساتھ اپنے پاؤں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے ڈیلی بیسس پہ چیک کرنا چاہیے اگر آپ لانگ ٹریول کر رہے ہیں یا کئی ہیلی اریا کے اوپر آپ نے گھومنے جانا ہے تو وہاں پہ اپنے پاؤں کی بہت زیادہ حفاظت کرنی ہے کسی بھی وجہ سے اگر کوئی جوٹ لگ جائے تو جلدہ جلد اس کا علاج کروانا ہے اور شگر باقائدگی سے دیکھتے رہنا ہے یہ جو زخم بننا اور نا ٹھیک ہونے والا معاملہ ہے یہ عموما ان افراد میں زیادہ ہوتا ہے جن کی شگر لمبے عرصے سے کنٹرول نہیں رہ رہی ہوتی ہے